یہ آپ نہ کریں یہ چیزیں مجھے بس یہ دکھانے دیں کہ یہ اس کے سر میں جو پننے لگی ہیں کہ یہ جو نقشہ کتنا خوف زیادہ ہے اس کے ماتھے پر یہ تویز کس چیز کا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے اب یہ کومہ میں ہے؟ اب یہ کومہ میں ہے ہوسپیٹل میں ہے یہ کیا ریزن ہے یہ سر میں کیوں لگائی گئی ہے پننے؟ یہ اس کو بلکل بحوش کر دیا گیا ہے بحوشی کی عالت میں ہے؟ بحوشی کی عالت میں ہے فالج بھی ہو گیا ہے اس کو اللہ معاف کریں اس کو فالج بھی ہو گیا ہے پولیس کی تو بات ہی نہ کریں میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ کس طرح مجھ سے خوش ہونا چاہتے ہیں مجھے بتا دینا میں آپ کو ون فائی پر کول کرتا ہوں آپ دیکھیں مجھے حال نہ لگائیں آپ ایک عورت ہے میرے لیے گیر محرم ہے اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہب میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس طرح سے آپ جانتے ہیں میرا کاماں فیک لوگوں کا ایکسپوز کرنا خاص طور پر کالا جادو بلیک میجک کرنے والوں کا ایکسپوز کرنا ہمیں خبر ملی ہے ایک عورت ہے کبرستان میں بیٹھی ہے چار سے پانچ گنوں سے یہاں کالا جادو کہہ رہی ہے پہلے بھی دندہ چلاتی ہوگی لیکن یہاں نیو شیفٹ ہوگی ہے آج ہم ان کا ایکسپوز کرنے کے لیے ہماری ٹیم اس کبرستان میں پہنچی ہے بقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ عمل شروع ہو چکا ہے پھر ہم جاتے ہیں چھاپا مارتے ہیں اب ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں ان سے پہلے جو نیو ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کے لیے یہ رسک لیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے ورائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسا فیک کام ہو رہا ہے یہ وٹس اپ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر آپ کول کریں میسیج کریں ہمیں نشان رہی کرویں انشاءاللہ ہم اس کو پکڑیں گے ایکسپوز کریں گے فیل وقت چلتے ہوں سورت کی جانب اب میرے سا رہیے گا سنکی زوم آچے تو ویورز میرا کیمرہ میں اگر آپ کو یہاں سے زوم کر کے دکھا سکیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ یہ لوگ اس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بالکل تحقیق آت کے بعد ہی کچھ بھی کرتے ہیں جو بھی کیا جاتا ہے باقی ہمیں ساتھ چلیں اسلام علیکم علیکم السلام کون ہو تمہا میری باز سنہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آجی رات کو قبرستان میں کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا چاہتے ہیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ رات کے تقریباً ڈائی تین کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ یہ کون سے عمل شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک عورت ہو کے قبرستان میں بیٹھے ہیں فصلی تو یہی غلط ہے کس لیے کہہ رہے ہیں آپ یہ یہ پہلے کیمرے کی لائٹ بند کرو نا یہ لائٹ بند کرو کے پھر بتاؤں کیمرہ بند نہیں ہوگا ٹھیک ہے میرا مقصد آپ کو ایکسپوز کرنا ایک تو آپ انلیگل کام کر رہے ہیں آپ کس لیے کیمرہ کس لیے بند کروانا چاہتے ہیں آپ یہ صحیح کام کرتے ہیں ہو کون آئے کہاں سے ہو ہم جو بھی ہیں کام آپ سے کوئی نہیں ہے یہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ میں لوگوں کے خدمت کر رہی ہوں لوگوں کا کام کر رہی ہوں یہ ہاتھ نیچے کریں میں ہاتھ نہیں نیچے کر سکتے ہاتھ نیچے کریں اپنی کرتوں کے لوگوں کو دکھائیں میں نہیں دکھا سکتی میرے کیمرہ بند کریں پہلے آپ آپ اپنا ہاتھ عزت سے اگر نیچے کر لیں گے تو آپ کی بھی بلائی ہے میرے بھی بلائی ہے میں نہیں کر سکتی نیچے میں اپنا کام کر رہی ہوں کامرہ بند کر رہے ہیں آپ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کام صحیح ہے صحیح ہے میں لوگوں کے ہمیں ختمت کر رہی ہوں آپ عزت کے ساتھ اگر ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں ادرواز میں تو پھر آپ کا علاج کر کے یہاں جاؤں گا ٹھیک ہے آپ ایک قبرسان میں بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں پہ جادوت ہونا جو کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں لیگل ہے اس لئے آپ مو چھپا رہے ہیں لہذا مجھے آپ کے خلاف کاروائی کرنی آتی ہے میں کول کر سکتا ہوں وان فائی پہ میں آپ کے خلاف کاروائی بھی کر سکتا ہوں اس لئے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں پولیس ٹیشن جانا چاہتے ہیں یہاں کہ ہمیں سب کچھ حقیقت بتانا چاہتے ہیں پولیس ٹیشن نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ کیا کمپرومائز کریں گے میرے سے میں آپ سے کیا کمپرومائز کریں گے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میرے بتائیں آپ کیا لینا چاہتے ہیں کیا میرے سے آپ کمپرومائز کریں گے میں نہ آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں نہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہوں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن بتائیں ویورس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے ڈائی تین کا ٹائم ہے ایک قبرستان ہے اور ایک عورت جو کہ قبرستان میں اکیلی بیٹھی ہے رات کے تین بجے مجھے نہیں پتا اس کو کیوں نہیں ڈٹ لگ رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے قبرستان میں عورت کا آنا ہی آپ کو پتا ہے جس طرح سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے عورتوں کا قبرستانوں میں آنا اور پھر رات کے تین بجے ایک کیلی عورت اس طرح سے ایک تو دیکھیں سر پہ ڈوبٹا نہیں ہے دوسرا یہ جو عمل کیا جا رہا ہے دوسرا یہ عمل بھی کالا جادو ہے جو گناوز بلا کفر کیا جاتا ہے اور یہ عورت مجھے کہہ رہی ہے میرے ساتھ کمپرمیز کرنے اس کا مطلب آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نہ ہم کسی کو استعمال کرنے والے نہ ہم کسی سے پیسے لینے والے ہمارا جو کام ہوتا ہے ہماری ٹیم کا کام ہوتا ہے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا بندہ یا ایسی عورت جو انلیگل کام کر رہی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم پہنچے گی وٹسپ نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم اس کو ایکسپوز کرے گی اب چلتے ہیں اس عورت کی جانب سب سے پہلے میرا کیمرو مین اگر آپ کو ان کی یہ چیزیں دکھا سکے یہ ایک ڈول ہے یہ ڈول کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرو مین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہو سکے تو یہ ویو کلوز آکے دکھا سکتے ہیں تو یہ ڈول ہے اس کے یہ پنے لگائی ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ سر پہ پنے لگی ہیں کس لیے شاید یہ اس کے دماغ پہ کوئی تعویز بھی لکھا گیا ہے اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ایک پتلہ بنا ہوا ہے اس پتلے کے نیچے مالا بھی ہے مجھے نہیں پتا یہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ کچھ کارگزات ہیں پتہ نہیں تعویز لکھے ہوئے ہیں یا کیا ہے یہ بھی میں ان سے کھلواؤں گا ساری ان کی کردوتیں آپ تک پنچائیں گی تو ویورز میں سب سے پہلے تو ان سے بات کرنے سے پہلے یہ آپ نہ یہ کینڈلز کو بند کریں ان کو بجھا دیں آپ آپ بجا سکتے ہیں آپ سے کہنا نہیں آپ کس لیے نہیں بجا سکتے نہیں میں بجا سکتی میرے میرے کام ہو رہے کیا کرتے ہیں آپ یہ کیوں آپ میرے کام کو خراب کر رہے ہیں کبرستان کے کبر کے اوپر آگ جلانا جائز نہیں ہے میں نے اس لیے بجائی ہے ٹھیک ہے میں اس نے کام کے لیے جلا کے بیٹھی ہوں میرے میں مجھے دیکھیں آپ کا جادو ہوگا لوگوں کے لیے مجھے اللہ کی ذات پہ بہت یقین ہے وہ میری حفاظت کے لیے میرے خواہ مجھے کوئی ڈر نہیں آپ کا نہ کوئی خوف ہے مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو ڈول پڑی ہوئی ہے جس کو آپ نے یہ پننے لگائی ہے دیکھیں میں آپ سے ایک بات کلیر کر دوں میرے ویورس دیکھ رہے ہیں میرا کام ہے ایکسپوز کرنا پولیس ٹیشن میں تب آپ کو دوں گا اگر آپ یہ کام دوبارہ کریں گے یا تو میرے ساتھ بحث بازی کریں گے اگر عزت کے ساتھ آپ مجھے یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے انسان کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ یہ شاید اس عمل سے باز آ دیں اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ پولیس ٹیشن جانا چاہتے ہیں یا آپ یہ کام چھوڑنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ہینڈ ایور ہے آپ کے بھی بچے ہوں گے آپ بھی شادی شدہ ہوں گے اب آپ جو چاہتے ہیں یہ آپ کے ہینڈ ایور آپ مجھے یہ بتائیں یہ ڈول ہے جو یہ کس لیے ہے دیکھیں پولیس تک بات نہیں کروں سے ہماری آپس کی جو بات آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں دیکھیں میں میں مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ میری میری ماں بھی جاہیں ٹھیک ہے میں آپ کی عزت کہہ رہا ہوں ایک عورت ہونے کے ناتے ادر ویس آپ اس قابل نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے قابل آپ بالکل نہیں ہیں کہ آپ کو معافی دی جائے سب سے پہلے مجھے بتائیں یا آپ نے کیا باندھا ہوا ہے بعض لوگوں تفعیز ہے کوئی یہ ہمارے موقع ہوتے ہیں ان کو ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے باندھا ہوا ہے ان کو ہمارے آپ کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ہماری تو آپ اپنی حفاظت کے لیے کیوں آپ کو تو ڈر ہونا نہیں چاہیے آپ تو لوگوں پر موقع چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو کسی سے ڈر ہے ہمیں اپنے لیے بھی اپنی حفاظت چاہیے ہوتی ہے ہم بھی تو انسان ہیں ہم نے بھی تو لوگوں کا کام کرنا ہے ہم جییں گے زندہ رہیں گے تو لوگوں کے کام ہوں گے تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنی حفاظت چاہ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے آپ برا بلا کریں وہ آپ کی نظر میں صحیح ہے صحیح کر رہے ہیں بلت نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرنے پریشانیاں دور کرتے ہیں کیسی پریشانیاں حل کرتے ہیں سر پر کفن باندھ کے ہم نکلتے ہیں تاکہ ہماری بھی حفاظت رہے ہم کفن باندھنے کے لیے موت کے لیے تیار رہتے ہیں اب رستان میں بیٹھ کے ایسے کوئی نہیں کرتا جیسے ہم لوگ دوسروں کے لیے کرتے ہیں بھلا اپنی جان پر کھلتے ہیں یہ ڈول کا مجھے یہ ڈول پکڑیے کا ذرا ہاتھ میں میرے ویورز کو دکھائیے کیمرے کی طرف کریں میرے کام کو نہ چھڑیں میرا کام مجھے کرنے دیں آپ میں نے لوگوں سے جو ہے نا بہت لوگوں کے میں کام کرتی ہوں لوگوں کو میرے اوپر بہت اعتبار میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ یہ ڈول پکڑیں یہ اپنی ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں اپنا عمل ختم کریں تو میں چلا جاؤں گا اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو پولیس کو بلاؤں گا آپ پولیس ٹیشن میں چلے جائیں گے پولیس کی تو بات کی نہ کریں میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ کس طرح مجھ سے خوش ہونا چاہتے ہیں مجھے بتا دینا کیا چاہتے ہیں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار ایک ہی وڑ یوز کر رہی ہے خوش ہونا خوش ہونا اس کو یہ میں کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ جو آپ جو کام کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جائز ہے جائز تو یہ نہیں ہے لیکن کیا کیا ہم لوگ جنرل لوگوں کی جب لوگ ہمارے پاس پریشان ہو کے آتے ہیں ہم ان کے مسئلے بھی تو حل کرتے ہیں نا ہم نہیں تو مسئلے حل کرنے ہیں اپنے اوپر خطرات مول لے کر اس ٹیم یہاں بیٹھنا ایک اکیلی عورت کا کوئی آسان کام نہیں دی اچھا آپ کے بچے ہیں ہیں الحمدللہ آپ کو ترس آتا ہے یہ لوگوں کے بچوں کے جب کامت آتے ہیں یہ ہمارا کام ہے ہمارے بچوں کا بھی اللہ مالک ہے اچھا مجھے اب یہ چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یہ آپ کو میں کتنی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ یہ جو ڈول لگی ہے اس کے یہ آپ ایک منٹ اس کو پکڑیں میرے ویورز کو دکھائیں پکڑ سکتے ہیں یہ اس کے نیچے جو کپڑا ہے یہ کیا ہے میری آپ جو ہے نا بہت میرا کام خراب کرتے جا رہے ہیں میں نے اپنے حساب سے سارا کچھ رکھا ہوتا ہے سٹ کر کے اب آپ اپنے مجھے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں بس یہ آپ بتائیں نا یہ مجھے آپ یہ بس یہ بتائیں یہ کپڑا جو ہے ایک منٹ پکڑیں یہ ڈول کو پکڑے یہ دکھائیں لوگوں کو یہ کپڑا کس چیز کا جو اس کے نیچے لگا ہوا ہے وائٹ کلر کا یہ کفن ہے اس کا کیا مطلب یہ کفن ایسے لپیٹا کیوں گا ہے یہ اس کی ساس نے اس کو اپنے بیٹے سے اس کی جان چھوڑوانے کے لیے مجھے کہا تھا کہ اس کو ختم ہوئی اس کی ساس نے ہی اس پہ اپنی بہو پہ مطلب کہ یہ جادو کروایا ہے اس نے بولا کہ اس کو ختم کر دی ختم کر دی تو کیسی وہ بدبخت تو وہ اتنی بدبخت ہے وہ اپنی بہو کے اوپر کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے ایسا کیا وجہ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ تو وہ ڈیورس اس کو دے دے اپنے بچے کو بولے اس کو چھوڑ دے اس کی جان کے بیچے کپڑ گئی نہیں اس کی ساس آج تھی اس نے کہا تھا اس کو ختم کر دینا اب اس کی کیا کنڈیشن مر گئی ہے یہ آپ یہ ہسپیٹل میں ہے کومے میں ہے یہ بلکل ہوش ہے یہ دکھائیں دول دکھائیں ان کو لوگوں کو دکھائیں ویورس یہ دیکھیں آپ یہ پکڑے نا آپ کو آپ تو مجھے ایسے گوریاں ڈال رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کچھ گلت کہا ہے آپ یہ کیا بہت وزنی ہے ویورس یہ دیکھیں ان کی نوسر بازی چیک کریں ان کی ایکٹنگ چیک کریں یہ دکھائیں نا لوگوں کو دکھائیں ایسے کھولیں یہ میرا کیمرمن آپ کو زوم کر کے دکھائیں یہ اس کا فیس ادھر کو کرو میرے کیمریک طرف ویورس یہ لانتی عورت جو ہے یہ میرے سامنے بیٹھی ہے اور یہ بہت ایکٹنگ کرتی ہوئی بس ٹھیک ہے یہ آپ نہ کریں یہ چیزیں مجھے بس یہ دکھانے دیں کہ یہ اس کے سر میں جو پننے لگی ہیں کہ یہ جو نقشہ کتنا خوف زیادہ ہے اس کے ماتھے پر یہ تویز کسی چیز کا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب یہ کومہ میں شرم کرنی چاہیے آپ کو ادھر رکھیں آپ یہ کیا پتلا یہ کس چیز کا یہ دکھائیں ہاں اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی نڑکے نے اور اس کی جو فپی ہے وہ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتی تھی تو فپی اگر بیٹی سے شادی کروانا چاہتی تھی تو اس میں اب یہ عمل کس نے کرنا ہے ہاں یہ فپی نے عمل کروایا ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروں اس کو پھر انہوں نے تو یہ مالہ کیوں رکھی مالہ اس کی ایک ہفتہ پہلے شادی ہوئی تھی نا تو یہ مالہ اسی دیا شادی کی مالہ ہے آپ تک کیسے پہنچی وہ دیکھ کر گئی تھی مجھے لڑکی اس کی کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی تو پھر میں شادی کر رہی دکھائیں یہ میرے ویورز کو دکھائیں یہ پتلا ہے یہ پکڑیں یہ پکڑیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کی کرتوتے بھی ان کو نظر آئیں پکڑیں نا اس کو میں تو آپ کی ایسی ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا میں اس لئے آپ کے ہاتھوں سے یہ چاہ رہا ہوں آپ ادھر کو کریں یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے ایک ہفتہ پہلے شادی ہوئی ہے اور اس کو بھی ویسے ہی پنے لگائی گئی ہے میرا کیمرہ میں آپ کو زوم کر کے دکھائیں مجھے نہیں پتا یہ سوئی ہیں یہ پنے کس لئے لگائی جاتی ہے یہ کیا ریزن ہے یہ سر میں کیوں لگائی گئی ہے یہ اس کو بلکل بے ہوش کر دیا گیا بے ہوشی کے عالت میں انھے فالج بھی ہو گیا اللہ معاف کر ایک اس کو فالج کر دیا عمل کرتنا پڑتا ہے ہم ان کے لئے انہوں نے کروایا یہ مالہ بھی دکھائیں یہ مالہ بھی ان لوگوں کو دکھائیں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا آپ کی کرتمتیں ہیں کیا ہے یہ کیا باندھا ہوا ہے یہ مالہ پہ یہ کاغذ ہے یہ کیا ہے یہ بھی دکھائیں لوگوں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمل سارا جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھائیں اور اس کے بعد یہ عمل ختم کریں اور میں آپ کو پولیس ٹیشن دوں بس میں یہ چاہتا ہوں اب یہ کھولیں یہ کھولیں یہ کیا ہے کاغذ پر کیا لکھا ہوا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پتلہ ہے اس پتلے کے نیچے ایک مال ہے ان کپل کی ایک ہفتہ پہلے شادی ہوئی ہے اب ایک پپو نے یہ جو بھی کچھ کروایا ہے کہ ڈیورس کروا کے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اپنے ہی اپنوں کے خون کو لے کے مطلب کے پاگل ہوں ہیں پیاسے ہوں ہیں یہ ادھر کریں ذرا یہ تو طویز ہے کوئی اس کے اوپر کچھ لکھا گیا ہے کیمرمین اگر اگر اس کو زوم کرے یہ نکاہ لکھا گیا ہے نکاہ کے بعد آگے طلاق لکھا گیا ہے ٹھیک ہے، اب یہ طویزات آپ کے سامنے ہیں کچھ اور محارے ہیں یہ باقی طویز بھی کھولئے گا ان طویزوں پر آپ نے لکھا ہوا ہے یہ جو طویز آج ہیں یہ طویز مجھے آپ کھول کے دکھائیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میرے ویورز ہیں ان کو بھی پتا چلے یہ طویز کھولیں، ہاں یہ وہے یہ زوم کر کے دکھائیے گا ہمارا کیمروین اگر یہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے ادھر کریں یہ کیا لکھا ہوا ہے کس لیے یہ ایک امیر گھرانا ہے ان کے پاس اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ان کے یہ رزق کی بندش دولت کی بندش آپ ان کے رزق بند کرنا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ کر دو تو میں نے کس نے کروایا کس لیے یہ ان کے رشتہ دار ہیں وہ میرے پاس آئے تھے اچھا ان کے رشتہ داروں نے کر رہا تھا دوسرا تویز کھولیں یہ درکھیں دوسرا کھلیں جلدی جلدی کریں کیونکہ میرے جو ویورز ہوتے ہیں میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ انتظار کریں ہم جلد سے جلدی ان کی کرتوتے بتائیں لوگوں کو دکھائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ایک سوطن نے دوسری سوطن کے لیے اس کی موت کا مجھ سے بنبایا تھا تاویز کہ اس کی موت ہو جائے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کے لیے رکھتا ہے اچھا دو بیویں ہیں ایک مرد کی اور ایک بیوی نے کروا دیا کہ دوسری بیوی مر جائے اور باقی دوسرا تاویز کو لیتا ہے جلدی جلدی کھوٹے جائیں مجھے بس اس چیز کی رنجی شاہ پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت ہو کے آپ عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ کیا تاویز ہے اس کا بچہ لکھا ہوا ہے یہ ایک فیملی ہے انہوں نے ایک نئی گاڑی لی تھی تو ان کے ہی رشتے دار ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کار آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں اس میں جو بیٹھے ہیں ان کی موت کی کار یہ جو آپ نے لکھا ہو گا ہے اس سے مجھے یہ بتائیں یہ رشتے دار ہی رشتے داروں پر کیوں ہے یہ رشتے دار ہی آتے ہیں یہ آنا تو آپ کے پاس کون ہوگا رشتے دار آتے ہیں دشمن ایک مسرے کے بن جاتے ہیں جب وہ دولت مند ہو جاتے ہیں یا جب کسی کے بچے پر لکھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے نا پھر یہ تاویز جادوکرونوں کے پھر یہ ہمارے پاس آتے ہیں صحیح ہوگا ہے اچھا ٹھیک ہے آگلا تویز کھوڑی مجھے بھی پتا چلیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تویزات ہے کچھ جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا ہے یہ ابھی ایک لڑکی ہے وہ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں تو وہ اس کے گھر والوں کو حتم کرنا چاہ رہے ہیں لڑکے کی گھر والوں کو حتم کرنا چاہ رہے ہیں جی اس کے اوپر دیکھیں پیار کی پیار کی موت دکھا ہوا ہے یاسب مشکل موت یہ آپ تویزات میرا کیمرامین آپ آگے آجائے اگر یہ آپ کو تویز جو ہیں یہ آپ کو میں نے بلکہ سارے دکھا دیئی ہیں یہ اب یہ سب تویزات ہے جو ویورز آپ دیکھ سکے ہیں یہ ان کا جو یہ سارا عمل ہے ٹھیک ہے ہر چیز آپ کے سامنے پڑھی ہے مجھے تو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے کوئی در نہیں ان چیزوں سے کیونکہ میں ان چیزوں کو بلکل نہیں مانتا اس لئے میں ہاتھ لگاتا ہوں ہیزیلی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کالا جادو یہ سب دچ یہ صرف اور صرف لوگوں کو بے وقوع بنانے کے لیے کیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کالا جادو آپ نے جو شروع کیا ہوگا ہے اب میں آپ کو پولیس ٹیشن پکڑانا چاہتا ہوں ٹھیکا کول کر کے کیونکہ میرے ویورز کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم میں آپ کو ورن فائی پر کول کرتا ہوں آپ دیکھیں مجھے ہان نہ لگائیں آپ پہ ایک عورت ہے میری بھی گیر محرم ہے میں آپ ہاتھ پیچھے کرنے نا آپ عزت کرتے ہیں میرے پاس لوگوں کے پیسے آئے میں مجھے دینے پڑا ہوں کتنی بری بات ہے آپ پیسو کا دیکھ رہے میں تو آپ کو پولیس ٹیشن پکڑوانا چاہ رہا ہوں جن لوگوں سے آپ ہاتھ پیچھے کریں ہاتھ پیچھے کریں ہاتھ پیچھے کریں میں یہ کام چھوڑ دوں گی لیکن جن کے پیسے آئے میں ان کو تو پتہ نہ نہ چلے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا یقین ہوگا کہ یہ آپ نے عمل ختم میں نہیں ہی انہیں ختم کر دوں گی میں ان500 kilka جلا اس جلا جاہ ہوں آپ جائیں گے نا میں سارا ان کو ختم کر دوں گی جلا دوں گی میں کوئی عمل نہیں نہیں میرے جانے کے باہر نہیں آپ ابھی جلائیں گے ابھی ہمارا آپ چلے جائیں میں جلائیں گے میں کہہ رہی ہوں نا ایک تو میں نے آپ سے یہ عمل بھی ختم کروانا دوسرا یہ میرے ویورز دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز پر آئے دیکھن ہے کہ دوبارا آپ یہ کام نہیں کریں گے ویڈیو تو میں اپلوڈ کروں گا آپ میری ویڈیو نہیں لوڈ کریں گے جنہوں نے یہ کام شروع کروایا ہے میں ان کو پیسے کیسے واپس کروں گی وہ کہیں گے ہمارا کام نہیں ہوا اب انہیں یہ تو پتہ ہوگا نا ہمارا کام ہو رہا ہے دیکھیں میری باز ہونے اللہ کو بھی دوکھا دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی دوکھا دینا چاہتے ہیں ہمیں بھی دوکھا دے رہے ہیں ہم آپ کے دوکھے میں آنے والے نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو بھی آگ لگوا کے جائیں گے اور یہ ویڈیو بھی اپلوڈ اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسا فیک بندہ یا کوئی عورت ہے یا کوئی بھی جادوگر ہے ہمارا یہ وٹس اپ نمبر جو سکرین پہ چل رہا ہے آپ اس پہ اپنی ڈیٹیل شیئر کر کے اس بندے کی ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ تک پہنچے گی آپ کا نام بھی رازتاش نہیں کیا جائے گا اور اس بندے کو کردار انجام تک پہنچائے گی تب تک کے لیے اپنے میزوان علی رضا کو اجازت دیجئے آپ اس کو آگ لگا دیں میرے سامنے میں اپنے ویورز کو بھی دکھا دوں کہ پتا چل جائے کہ آپ نے یہ جو کام دونمبری کیا ہوا تھا ہم نے ختم کروا دیا آپ اس کو آگ لگائیں میرے سامنے لگائیں موسیقی